پوری توجہ فرماؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت دیکھ بہت بڑے عالم گزرے نے محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ آپ دا جدو آخری بقت آیا محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ دی ہاں نکلی لاغے آپ دا شگرد کھڑا سی تے استاز نو مخاطب ہوکے پوچھ دا استاز جی کی گلے خیرے آپ نے فرمایا بیٹا آج میں نہیں بچنا اس دنیا تے نہیں رہنا آج دنیا دیا رنگینیاں چھڑ دینیاں نہیں آج اس دنیا نو چھڑ جانا ہے آج میں اس دنیا تے رہنا نہیں شگرد کن لگا استاز جی یہ کوئی عجیب گل نہیں جیڑا آیا ہے انہیں جانا ہے ان دے پریشان ہونا لکڑی گلے جناب دی توجہ دا تالیبہ محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ دی پھر نکلی نہ ہاں تے زمین تے ٹکے تے پھر شگرد کن لگا استاز جی کی گلے خیرے محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ اپنے شگرد نو مخاطب ہوکے فرما دینے بیٹا میں ایک کم کین لگا میرے نال وعدہ کر کے پورا کریں گا کین لگا استاز جی حکم فرماؤ میں وعدہ کرنا جو تسی فرما ہوگے میں پورا کران گا میں نے سبحان اللہ سنن دی عادت ہی بڑی ہے تساں صرف سبحان اللہ سنانی ہے سبحان اللہ میں تکریر سنانی ہے تو تساں یہ کوئی اوکہ کم ہے چھڑی سبحان اللہ تساں بولنی ہے یار وہ کھونا بارہ ربیل اول کیڑا خاص دن تے را تھے تے جے میں آج بھی تو آڈے کو لو پن کے مانگ کے ترلے کر کے جے آج بھی میں تو آڈے کو لو داد لینی ہے تے مینو تے نیچنگا لگتا مرضی تسی اپنی کر لو میربانی فرماؤ باز ہو کوکے بولو سبحان اللہ کیا بات جوان ندی محدث ابن جوزی رحمت اللہ لے دا شگرد کہن لگا استاجی فرماؤ میں وعدہ کرنا جو تساں حکم فرمایا میں پورا کران گا محدث ابن جوزی رحمت اللہ لے نے فرمایا بیٹا جدو میرا وصال ہو جائے میرے آخری غسل واسطے جڑا پانی گرم کرنا ہے اوہ سپانی واسطے جڑی آگ جلانی ہے فرمایا اوہ آگ لکڑ دی نہیں جلانی گتہ نہیں جلانا کوئلہ نہیں جلانا گویا نہیں جلانا محدث ابن جوزی رحمت اللہ لہدہ شگرد کہن لگا ٹھیک ہے استاجی میں وعدہ کرنا اے نائچوں کوئی چیز میں نہیں ہووے گی وعدہ تے کر لیا تے شگرد پریشان بھی ہو گیا اے چیزاں نے جنہ نال آگ جلائی جان دیئے گتہ گویا کولا لکڑ اے نانال آگ نہیں جلانی اے وعدہ کر لیا ہون جناب دی توجہ ہو وہ تے اگلے جملے سناما بڑی میربانی ذرا جا کے بیٹھنا جا کے آج جملے بڑی توجہ ہو نال سنا نالے جا کے سنو جا کے محدث ابن جوزی رحمت اللہ لہ دی پھر ہاں نکلی تے محدث ابن جوزی رحمت اللہ لہ زمین تے ڈگے ہون محدث پاک نے فرمایا اپنے شگرد نو فرمایا ہون میں تنو دسن لگاں کہ اگ کڑی شینہ لبال لیے کیا بات کیا بات جوانہ دی یار سبحان اللہ بڑی میربانی جناب دی اللہ تو ان سلامت رکھے محدث ابن جوزی رحمت اللہ لہ نے فرمایا فرمایا بیٹا جدوں میں پیدا ہویاں ہوش سنبھالیے تے نبی کریم علیہ السلام دی شریعت پڑیے تین پڑے ہے پھر میں جوان ہو یہاں اس دن تو لے کہ آج دن تک میں نبی کریم علیہ السلام دی شان لکھ دا رہا محدث ابن جوزی رحمت اللہ لہ نے فرمایا بیٹا میں جنگل چھ جاندہ سان او تو کانے لے کہ آن دا سان اونا کانے آدھی یا کلمہ کڑ کے ہون تے کلمہ دا روا جی ختم ہو گیا ہے ساڑھے دور اچھ کلمہ چل دیا رہیانے آپ بزرگ جڑے بیٹھے ہو کلم تے دعا چل دی سی نا کلم کلمہ فرمایا کانے لے کہ آن دا سان تے کلمہ کڑ کے تے پھر اونا کلمہ نال میں مصطفیٰ کریم آقادی شان لکھ دا سان محدث ابن جوزی رحمت اللہ لہ نے فرمایا بیٹا جڑیا میں کلمہ بڑھان دا رہانا ہون تُسا جملہ زائیں کیتا پھر میں دکھ لگنا ہے پوری توجہ دیو تو جملہ پڑھا محدث ابن جوزی رحمت اللہ لہ نے فرمایا فرمایا بیٹا اونا کلمہ تو جڑا پورادہ اُتر دا رہا ہے فرمایا اس پورادے نال سات کمرے پر ہی گہنے کنے سات کمرے کیا بات ہے جڑا کلم کڑیئے تو اُتو پورادہ اُترے ہے فرمایا بیٹا پورادے دے سات کمرے پر ہی گہنے جب براتے دے سات کمرے پر ہی گہنے تو کلمہ کی نیا کو ہون گیا کیا بات جوانہ دی کیا بات ہے میں قربان جاما بولو سبان اللہ جب سات کمرے کی بلا کاری صاحب براتے دے پر ہی گہنے تو یار کلمہ کی نیا کو ہون گیا شگرد نے جدو گل سنین آئے کین آئے تو اٹھا شریف نہیں سمجھے شریف اللہ شریف اللہ صاحب توجہ ہے محدد صحیف نے جوزی رحمت اللہ لے دے شگرد ایک گل سنینہ تے محدد صحیف نے جوزی دی بارگاہ چرد کردا استاد جی پھر تے تسا مصطفیٰ دی ساری شان لے کچھڑی ہووے گی جیسے جملے آستے میند کیتی ہے پڑھا لگا او جملہ او جملہ ہونے کیا لگا توجہ فرماؤ استاد جی پھر تے مصطفیٰ دی ساری شان لے کچھڑی ہووے گی محدد صحیف نے جوزی رحمت اللہ لے نے فرمایا فرمایا بیٹا بڑا ٹیل مارے آئے بڑا ٹیل مارے آئے ساری زندگی مصطفیٰ دی شان لکھ دا ریا توانا مصطفیٰ دی ساری شان لکھ چھڑی ہووے گی فرمایا بیٹا ٹیل تے بڑا مارے آئے توانا ساری شان فرمایا ساری زندگی گزر گئی ہے ساری شان لکھنا اے تے بڑی دور دی کر لے آجے تے محمد دی مین بھی مکمل نہیں کر سکیا نرائے تکبیر نرائے رسالت نرائے رسالت شان مصطفیٰ فرمایا ساری زندگی شان لکھئی ہے توانا مکمل شان آج جملہ تُسا پھر سننا چاہتی ہو یار اور سمجھ نہیں آئی اور فرمایا پتر سارا ٹیلے لائے ساری زندگی گزار چڑیئے کیس کام میں چھے زہرہ دے بابا دی شان لکھنے چھے ساری زندگی گزار چڑیئے مصطفیٰ کریم حقی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان لکھنے چھے فرمایا بیٹا ساری شان دی گل کرنا ہے آجے تک دے مصطفیٰ دی میم مکمل نہیں ہوئی اوز مصطفیٰ دی شان اسی کی بیان کر سکنے ایک بات یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت شان مقام کما حق ہو نہ کوئی بیان کر سکی ہے اور نہ ہی قیامت تک کوئی بیان کر سکتا ہے ایک جملہ اور بھی یاد رکھو ام بھی جائے قرام علیہ وسلم دی صافچ بھی میرے دے تیرے لجپال کریم حقی علیہ السلام دی شان دا کوئی نہیں رسول اللہ دی صافچ مدنی لجپال علیہ السلام دی شان دا کوئی نہیں رب تو پاد جی دے سب تو اچھی شانے او زہرہ دا بابا مصطفی تا کر کے آلہ حضرت عظیم البرکت مجدی دے دین و ملت مولانا اششاہ احمد رزا خان تاج دار پریلوی رحمت اللہ لے بولے زو کہتے سناوا آلہ حضرت رحمت اللہ لے بولے آپ فرمان دنے ملک کونین میں امبیاء تاج دار ملک کونین میں امبیاء تاج دار ملک کونین میں میں یہ بار بار کہنا بھی مناسب بھی نہیں سارا شعر میں پڑھا گا ملک کونین میں امبیاء جنہوں نہیں ہوں دا سن لو تاج دار جنہوں نہیں ہوں دا پھر سن لو تاج دار کی اے تساں کرنا ہے دوجہ سارا شعر میں کرنا ہے اب مسجد دی درو دیوار گونجے پتہ لگے ونجل دے اندر مصطفیٰ کریم آقا دے نوکر مصطفیٰ کریم دے ذکر دی بزم سجا کے بیٹھے نے